بھارت کی ملیالم فلم انڈسٹری کے ادھاکارہ سومیا نے تامل ہدایتکار پر انہیں جنسی غلام بنانے کا الزام آئیت کیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق گزشتہ چند دنوں سے ملیالم فلم انڈسٹری میں ادھاکارہوں کی جانب سے ادھاکاروں اور فلم سازوں پر جنسی حراسانی اور زیادتی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اب ایک اور بھارتی ادھاکارہ منظر عام پر آئی ہیں جنہوں نے تامل ہدایتکار پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے سنسنی خیز انکشفات کیے ہیں ادھاکارہ سومیا نے اپنے حالیہ انٹرویو میں تامل ہدایتکار کا نام لیے بغیر عبیدہ ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے ہدایتکار نے جنسی غلام بنا کر رکھا سومیا نے کہا کہ وہ ہدایتکار پہلی بار مجھ سے اپنی بیوی کے ہمراہ ملے تھے ہمارے درمیان باتچیت کا سلسلہ ہوا تو ہدایتکار نے مجھے اپنی بیوی اور دنیا کے سامنے بیٹی ظاہر کیا یعنی وہ سب کے سامنے کہتے تھے کہ میں ان کے لیے بیٹی جیسی ہوں انہوں نے کہا کہ ایک طرف وہ مجھے بیٹی ظاہر کرتے تھے اور دوسری طرف مجھے ذہنی عذیت دیتے ہوئے میرے ساتھ جنسی تعلق رکھتے تھے اداکارہ نے کہا کہ ہدایتکار نے مجھے ایک سال تک جنسی غلام بنا کر رکھا اسی عرصے میں کئی اداکار ہدایتکار اور کنیکی ماہرین میرا استحصال کرتے رہے سومیا نے کہا کہ مجھے خود سے شرم آتی تھی اس واقعے کے بعد مجھے اپنی زندگی کو سنبھالنے میں تیس سال لگے انہوں نے مزید کہا میں میڈیا کے سامنے ہدایتکار کا نام ظاہر نہیں کر سکتی لیکن کیرلا پولیس کو ہدایتکار کا نام بتا دوں گی تاکہ وہ تحقیقات کا آغاز کر سکے واضح ہے کیرلا حکومت کی جانب سے پولیس کی خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو ملیالم فلم انڈسٹری میں جنسی زیادتی کے کئی کیسز کی تحقیقات کر رہی ہے